بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ہٹ سٹوری میں ہم فالو اپ سٹوری کریں گے وزارت داخلہ کوپریٹیف ہاسم سٹیٹی کی وزارت داخلہ کوپریٹیف ہاسم سٹیٹی کرپشن کی وہ کان ہے جس سے سب سے زیادہ دو فراد نے فائدہ اٹھایا ان میں ایک کا نام ہے سردار سبیل اور دوسرے کا نام ہے افتاب شاہ دونوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی اپنی جیدادیں بنائی اب حد تو یہ ہے کہ ان دونوں کے خلاف اور باقی منجمنٹ جو ہے جس نے کرپشن کی ہے ایف آئی اے میں پانچ مختلف نویت کی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں سب سے پہلی درخواست عالمگیر خان نام شہری نے دی تھی پھر اس کے بعد جو مقامی زیمیدار ہیں ان کی صرف سے درخواستیں آئیں پھر اس کے بعد سگیر عامل چودری نے درخواست دی اور حد تو یہ ہے کہ ان درخواستوں کو ایف آئی اے میں تحقیقات کے لیے دیے ہوئے ایک سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے سب سے کم عرصہ جو ہے وہ سگیر عامل چودری کی درخواست کا ہے جو تقریباً ڈیڑھ مات پہلے دی گئی لیکن اس سے پہلے جو مقامی زیمیداروں کی طرف سے درخواست دی گئی تھی اس کو چھ ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے اس سے پہلے عالمگیر خان صاحب نے درخواست دی تھی اس سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن ایف آئی اے بجائے اس کے کہ مجرمان کو پکڑے تو مجرمان کی دیدہ دلیری اس لیے بڑھتی جا رہی ہے کہ ایف آئی اے بزاتے خود ایک بلکل کچھوے کی چال چل رہی ہے ہو سکتا ہے چمک کی وجہ سے کچھوے کی چال چل رہی ہو لیکن زیادہ تر واقعات میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایف آئی اے والے جان بوجھ کر تحقیقات کو سلو کر دیتے ہیں ایستہ کر دیتے ہیں جس سے مجرمان کا حصلہ بڑھ جاتا ہے اور وہ کرپشن کو مزید فروغ دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وزارت داخلہ کوپریٹیو ہوسن سائٹی کے جو سابق سیکٹری خزانہ جو تھے ان کا حوصلہ اتنا بڑا کہ انہوں نے پہلے وزارت داخلہ کوپریٹیو ہوسن سائٹی کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا پھر وہاں سے انہوں نے مومنٹ کی تو آج کل جمہو کشمیر ہوسن سائٹی کے جن سیکٹری بن گئے ہیں اگرچہ جمہو کشمیر ہوسن سائٹی میں بھی کرپشن کی انہوں نے کئی ریکارڈ قیم کر دی ہیں لیکن چونکہ آج ہمارا موضوع وزارت داخلہ کوپریٹیو ہوسن سائٹی ہے اور اس حوالے سے میں نے خاص طور پر رابطہ کیا تھا سوسائٹی کے جو صدر ہیں جناب خرشید صاحب جو ڈپٹی سیکٹری وزارت داخلہ ہیں ان سے میں نے رابطہ کیا لیکن انہوں نے کہا کہ میں کیمرے پہ تو انٹرویو نہیں دیں گوا لیکن میں آپ کو ساری تفصیلات بتاتا ہوں تو ناظرین جب میں نے ان سے رابطہ کیا خرشید صاحب سے خرشید صاحب تو مجھے ذات خود بھی ایک مظلوم نظر آئے خرشید صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میرا ساتھ مرلے کا یہاں پہ پلات ہے لیکن میں آج تک اپنے پلات کا قبضہ نہیں لے سکا تو ناظرین اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مافیا کتنا مضبوط ہے اور مجھے پوری یقین ہے پوری امید بھی ہے پورا یقین بھی ہے کہ یہ مافیا افتاب شاہ اور سردار سبیل خرشید کو استعمال کر رہا ہے چونکہ خرشید کے جو پوسٹ ہے وہ وزارت داخلہ میں ڈپٹی سیکٹری کی ہے تو ڈپٹی سیکٹری وزارت داخلہ کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں پاکستان کا کلچر ہے کہ ایف آئی اے کو وزارت داخلہ میں سے ایک فون جائے تو پھر تفتیش کیسے آگے بڑھے گی یہی وجہ ہے کہ یہ تفتیش رکی ہوئی ہے اور اس پہ جو زیادہ ظلم جو ہوا ہے یہ خرشید صاحب نے بھی بتایا کہ میں تو جو ممبران ہے ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے صدر بنا ہوں اور اس سے پہلے آصف نواز وڑائج جو تھے جو صدر جو تھے انہوں نے جب استیفہ دیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ سردار سبیل اور افتاب شاہ میرے باس میں نہیں ہیں اور یہ چونکہ ایسی بارداتیں کرتے ہیں جس سے بعد میں میری بدنامی ہوگی آصف نواز وڑائج جو ہیں وہ آئی جی کے عدے سے ریٹائر ہیں اگرچہ آصف نواز وڑائج پہ بھی کئی الزامات ہیں کرپشن کے حوالے سے اور جو وزارت داخلہ کوپریٹیو حسنگ سوائٹی میں پڑی ہوئی فائلیں جو ہیں وہ اس بات کے نشاندہ ہی کرتی ہیں کہ آصف نواز وڑائج بھی کسی سے پیچھے نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنا دامن بجاتے ہوئے یا جو پہلے مال بنایا تھا اس کو حضم کرنے کے لیے ایک ایسے وقت میں استیفہ دیا تاکہ ان پہ شکی نہ ہو سکے چنانچہ اس مافیا نے خرشید صاحب کو خرشید آمن جو ڈپٹی سیکٹری داخلہ ہیں ان کو اپنا صدر چون لیا اب خرشید آمن صاحب جو ہیں وہ اس کو اپنی عزت سمجھتے ہیں اپنی بیستی سمجھتے ہیں کہ وزارت داخلہ کوپریٹیو حسنگ سوائٹی پہ کرپشن کا الزام آئے لیکن یہ پورا شہر جانتا ہے کہ ایف آئی اے کی جو انکوئریز رکی ہوئی ہیں ایف آئی اے میں تحقیق کا آگے نہ بڑھنا تحقیقات کا آگے نہ بڑھنا وہ خرشید آمن صاحب کی وجہ سے ہے لیکن خرشید آمن جس کی تردید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو حق نہیں مل سکا سوسائٹی کے عدداروں کو سوسائٹی کے ممبران کو اس کی بنیادی وجہ سیڈی اے ہے سیڈی اے میں بھی چونکہ بڑے پیمانے پر کالی بیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں جیسے ملک فراز ہے جو آج کل محتل ہیں ان کا تو دھندہ ہی یہ تھا کہ پہلے کسی ایک سوسائٹی سے وہ پیسے لے کے این او سی دے دیتے تھے اور دوسری پارٹی سے پیسے لے کے این او سی کینسل کر دیتے تھے لیکن وزارت داخلہ کوپریٹیو ہاؤسم سائٹی کا علمیہ یہ ہوا ہے کہ اس کا ایل او پی پہلے منظور ہوا پھر اس کو این او سی دے دیا گیا لیکن جب مقامی زمیداروں نے آکے سی ڈی اے کو بتایا کہ ہماری زمینے ہیں یہ سوسائٹی کی زمینے نہیں ہیں تو پھر وہ این او سی کینسل کر دیا گیا اس کے بعد خرشید صاحب جو ہیں جو صدر ہے سوسائٹی کے ان کا کہنا ہے کہ میں نے سارے ڈاکومنٹ پورے کر کے دیئے لیکن سی ڈی اے کے ڈریکٹر ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے ان کی ڈیمانڈز اتنی زیادہ تھی جو میں نے چیئرمن سی ڈی اے کو بھی بتائیں جس کی وجہ سے اور میں نے وہ سارے کے سارے جو ان کے اترازات پورے کر دیئے لیکن اس کے باوجود این او سی جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکا لیکن اہم ترین سوال یہ ہے کہ مقامی زمیداروں کی زمین کو جالی فرداد کے ذریعے اس میں شامل کر دینا اور پھر این او سی جاری ہو جانا پھر بعد میں این او سی کینسل ہو جانا اور سی ڈی اے کا یہ بات مان لینا کہ یہ زمینیں جو ہے مقامی زمیداروں کی ہیں صرف این او سی کی ہاتھ تک تو مان لینا کہ این او سی منسوق کر دیا گیا لیکن اصولی طور پہ یہ تھانے آپارہ میں پرچہ ہونا چاہیے تھا یا تھانہ ترنول میں پرچہ ہونا چاہیے تھا یا کامز کم ایف آئیے پرچہ دیتی اس جال سازی پر لیکن پرچہ کسی نے نہیں دیا اور ان دونوں کو افتاب شاہ کو اور سردار سبیل کو کھل کھیلنے کا مزید موقع دیا گیا اور یہ دونوں جو ہے اس وقت اپنی جہدادیں بنانے میں مصروف ہے ان کو پورا یقین ہے اور وہ بابانگ دہول ذاتی نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ ایف آئیے ہماری جیم میں ہے پولیس ہماری جیم میں ہے اور دلچسپ آپ کو بات بتاؤں کہ جب میں وہاں موقع پہ گیا ہوں تو تھانہ ترنول کے جو سابق ایس اچو تھے جو کسی وجہ سے ان کو موطل کر دیا گیا ان کی طرف سے مینجمنٹ کے لیے افتاب شاہ کے لیے سردار سبیل کے لیے لکھ کے لگایا گیا تھا وہاں پہ کہ کوئی شخص بھی اس سے آگے نہیں جا سکتا بحکم ایس اچو تھانہ ترنول یعنی پولیس کی مداخلت اس حد تک انہوں نے خریدی ہوئی ہے پولیس کو اس حد تک اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے کہ پولیس وہاں پہ اپنی پھٹی لگانے سے بھی اپنا نام لکھنے سے بھی اپنا حکم نامہ لکھنے سے بھی باز نہیں آتی لیکن اب دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ ایف آئیے کے پاس پانچ درخواستیں ان کے خلاف لیکن ایف آئیے ٹس سے مس نہیں ہو رہی ایف آئیے والوں سے میں نے رابطہ کیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس سلسلے میں تحقیقات کر رہے ہیں بھئی تحقیقات کیا ہوئیں تو اتنی لمبی تحقیقات کب کوئیں مسال کے طور پر عالمگیر خان کی تحقیقات پر کیس مکمل ہو جانا چاہیے تھا مقامی زمیدار جو ثبوت لے کے بیٹھے رہے اس پہ تحقیقات مکمل ہو جانا چاہیے تھی سب سے بعد میں گئے اس پہ بھی ڈیڑھ ماہ ہو گیا اگر چاہتے تو اس پہ بھی تحقیقات مکمل ہو سکتی تھی لیکن چونکہ مافیا کو پتا ہے ایف آئیے اس وقت تک ایکشن نہیں لے گا جب تک براہ راست اس کو وزیراعظم نہیں کہیں گے جب تک براہ راست اس کو مزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نہیں کہیں گے اس لیے وہ سلو سلو اس کچھوے کی چال چل رہے ہیں چونکہ ایف آئیے بھی جانتی ہے کہ یہ سونے کی کان ہے اور ہماری کمائی اسی جگہ سے ہوتی ہے ایف آئیے ان کو فون کرتی ہے کہ آپ کے خلاف تحقیقات آئی ہے اور ثبوت آگئے ہیں اور اس کے بعد جو بریف کیس ہیں ایف آئیے کی طرف روانہ کر دیے جاتے ہیں جس کے بعد معاملہ ٹھپ ہو جاتا ہے لیکن آخر یہ سلسلہ رکے گا کب کہا یہ جاتا تھا کہ خرشید صاحب جو ہیں وزارت داخلہ کے جو ڈپٹی سیکٹری ہیں وہ بڑے ایماندار آفیسر ہیں لیکن ایماندار آفیسر کو انہوں نے ڈھال بنایا ہوا ہے یہ بلکل اسی طریقے سے ایماندار ہے جس طریقے سے ہمارے وزیراعظم ایماندار ہیں وزیراعظم ایماندار ہیں نیچے سب چور ہیں ادھر ڈپٹی سیکٹری داخلہ جو ہیں ان کے اوپر لیبل لگا دیا گیا کہ یہ ایماندار ہیں لیکن نیچے سب چور ہیں اب چاہیے تو یہ تھا کہ صدر وزارت داخلہ کوپریٹیو ہاؤسنگ سوائٹی کو خود چاہیے تھا درخواد دیتے کہ ان چوروں کو پکڑیں ان کو گرفت میں لائیں ان کے احساسوں کی تحقیقات کریں لیکن خرشید صاحب جو ہیں ان کا جو میں نے موقف سنا مجھے لگا کہ وہ بے باس ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ترقی میں مزید کوئی روڑے ناٹ کائے اور وہ ترقی بھی چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ایستا ایستا اپنا سات مرلے کا پلات کا قبضہ بھی لے لیں پتہ نہیں ان کو سات مرلے کے پلات کا قبضہ ملے گا یا نہیں لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری کچھ زمین جو ہے وہ موٹر وے کے ایک طرف ہے اور باقی دوسری طرف ہے لیکن سیڈیے والے ہماری باقی زمینوں کا قبضہ نہیں دے رہے اگر سیڈیے والے ہماری باقی زمینوں کا قبضہ دے دیں تو ہم جو ہے وہ اپنے ممبران کو پلات دینے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن ناظرین میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ وزارت داخلہ کوپریٹیو ہوسنگ سیٹی وہ کالی بھیڑ ہیں جنہوں نے شیرسہ سوری روڈ کیا سوک نال کا رکبہ جو ہے وہ اپنے میں شامل کر کے اس کے پلات بنا کے لوگوں کو فروخت کیا اور پیسے اپنی جیم میں ڈال چکے ہیں اس کے علاوہ یہ افتاب شاب جو ہے اس نے پہلے اپنے بھائی کے نام پہ بھی کوئی زمین کروای تھی لیکن پھر اس کے جو لیگل اڈوائزر ہیں انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے تو آپ کی چوری برائے راست پکڑی جائے گی چونکہ آپ کا سگا بھائی آپ ملاوث کر رہے ہیں پھر اس نے اپنے ڈریور ساجد کو شامل کیا اس کے نام پہ کمپنی بنائی اور جو کمرشل پلات تھے اس کے نام کیے گئے اس طریقے سے اربو روپے کی جو ہے وہ ہیر پھیر کیا گیا پھر منی لانڈرنگ میں ملاوث ہیں یہ لوگ اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایف آئین اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ نہ صرف فرانزے کا اڈیٹ اس کا کروا رہے ہیں بلکہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی تحقیقات کر رہے ہیں کہ افتاب شاہ نے کتنی دولت باہر بھیجی سردار سبیل نے کتنی دولت بھیجی اور یہ بھی جانچا جا رہا ہے کہ سردار سبیل جو ہے جمہ کشمیر ہاؤسنگ سیٹی میں آپ کتنی وارداتیں کر رہے ہیں اور کیسی وارداتیں کر رہے ہیں اور وہاں پہ اس کو کس 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 پورٹ حاصل ہے تو ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں چیخو پکار ہم سب کر رہے ہیں کہ وزارت داخلہ کوپریٹیو ہاؤسنگ سیٹی کو یہ دو بندے افتاب شاہ اور سردار سبیل ان دونوں نے مل کے لوٹا ہے اور انیس سو چوراسی میں یہ بننے والی وزارت داخلہ کوپریٹیو ہاؤسنگ سیٹی کے ممبران کو ابھی تک ان کے پلات نہیں مل سکے ابھی تک ان کو گھر بنانے کے لیے جو ہے وہ پلات نہیں ملا نہ انہیں چھت کا تحفظ حاصل ہوا ہے جس کا اپنا صدر جو یہ کہہ ہے کہ میرا اپنا جس کا اپنا صدر یہ مانتا ہے کہ میں اپنے پلات کا قبضہ نہیں لے سکا تو وہ صدر باقیوں کو کیا قبضہ لے کے دے گا باقیوں کے حقوق کا کیا تحفظ کرے گا وزارت داخلہ کوپریٹیو ہاؤسنگ سیٹی کے ایندہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں افتاب شاہ اور سردار سبیل کی پوری کوشش ہے کہ ایسی منجمنٹ آ جائے کہ یہی پھر دوبارہ سے آ جائیں اور ان کے یا ڈمی آگے آ جائیں تاکہ ان کی لوٹ مار کو چھپایا جا سکے جو ان کے مفادات کا تحفظ کر سکیں باقی ایف آئی اے کے پاس درخواستیں موجود ہیں ایف آئی اے کاروائی کرنے سے کیوں گرویزہ ہیں مجھے اس بات کا علم نہیں ہے لیکن میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ دو اشخاص نے بائی سے کے تحت عدالتوں میں درخواستیں دائر کی ہیں کہ ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں اب جیسے جو لوگ جو ہیں متاثرین جو ہیں وہ ایستہ ایستہ ان کے خلاف گھیرہ تنگ کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس چونکہ پیسہ ہے اور سوسائٹی کا پیسہ ہے یہ بے دریگ استعمال کرتے ہیں تھانوں میں استعمال کرتے ہیں اور جہاں جو ضرورت پڑتی ہے یہ پیسے کے ذریعے خرید لیتے ہیں وزارت داخلہ کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی میں کرپچر روکنا صرف مدیان کا کام نہیں ہے جناب وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کا بھی کام ہے جناب وزیر آزم جناب عمران خان کا بھی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق دلائے جائیں اب یہ ایک نیا موقف سامنے لے کے آ رہے ہیں وزارت داخلہ کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے کہ ہماری زمینوں کے اوپر سوسائٹی کو تو بنے ہوئے مدتے ہو گئیں اور اس کے پیسے جو وصول کیے گئے لوگوں سے وہ بھی ہڑپ کر گئے گئے اور ناظرین مجھے بڑھانا کلا کے لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ کچھ علاقے ایسے بھی ہیں کچھ راستے ایسے بھی ہیں جن پر انہوں نے قبضہ کر کے وہاں پہ بھی پلارٹ بنا لی ہیں اس سلسلے میں میں بڑھانا کلا دوبارہ جاؤں گا وہاں کے مقامی لوگوں سے مل کے وہ علاقے وہ راستے دوبارہ آپ کو دکھاؤں گا جن پر انہوں نے قبضہ کر کے پلارٹ بنائے ہیں انہوں کو فروخت کی ہیں تو وزارت داخلہ کوپریٹیو ہوسنگ سائٹی میں ہونے والی کرپشن کی مسلسل نان سٹاپ بارداتوں کو آپ تک پہنچایا جاتا رہے گا وزیر داخلہ تک پہنچایا جاتا رہے گا جناب وزیر آزم تک پہنچایا جاتا رہے گا ایف آئی اے کی نہلی سے پردہ اٹھایا جاتا رہے گا سی ڈی اے کی کرپشن اور اس کی بدلوانیوں سے پردہ اٹھایا جاتا رہے گا انشاءاللہ العزیز ایک دن آئے گا کہ ہم ان کالی بھیڑوں کو قانونی شکنجے میں لینے میں کامجاب ہو جائیں گے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ